السلام علیکم محترم ناظرین ہینگ تقریبا ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے لیکن کیا آپ اس قیمتی مسالہ کے فائد جانتے ہیں اگر ہم ہینگ کے مزاج کی بات کریں تو یہ گرم اور خوشک ہے بادی کھانے جن میں ماشکی ڈال، آلو، عروی اور کچالو وغیرہ شامل ہیں ان کھانوں میں ہینگ کا استعمال کرنا چاہیے ہینگ انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری خصوصیات رکھتی ہے چھوٹے بچے جب گھٹنوں چلنا سیکھتے ہیں تو وہ زمین پر پڑی ہر چیز موں میں ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے یا پھر پیٹ میں کیرے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے میں ہینگ گار میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہینگ کا سب سے برا کمال یہ ہے کہ پیٹ خراب اور مطلی الٹیوں میں بڑی تیزی سے کام کرتی ہے اور مریض کے پیٹ کو فوری آرام پہنچاتی ہے بالوں کا جنہ اگر ہم ہینگ کا پیسٹ بالوں کی جروں میں لگائیں تو اس سے ہمارے بال مضبوط ہو جائیں گے دو چمچ ہینگ میں آدھا چائے کا چمچ پیسی کالی مرچ اور دو کھانے کے چمچ سرکہ ملا کر بالوں کی جروں میں مساج کریں چند دنوں میں ہی بال جنہ بند ہو جائیں گے سرکا درد سرکے درد میں ہینگ کا استعمال بے حد مفید ہے نزلہ کی وجہ سے ہونے والا سرکا درد ہو یا پھر مائگرین ہینگ کا استعمال فوری راہ دیتا ہے کافور ہینگ پیپر منڈ اور سونٹ کو بریگ پیس کر ارکے گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو سر پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تھوڑی دیر میں سرکے درد میں آرام محسوس کریں گے داند کا درد جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو ہینگ کا استعمال فوری راہ کا باعث بنتا ہے دار کے درد میں اگر ایک چھٹکی ہینگ دار میں رکھ لی جائے تو تھوڑی دیر میں آرام مل جاتا ہے ایک اپ پانی میں دو چھٹکی ہینگ اور دو لونگیں ڈال کر اوبال لیں اور اس پانی سے کھولی کریں اس سے بھی داند کے درد میں آرام آ جائے گا لیمون کے رس میں ہینگ ملا کر گولیں اور روئی سے داند پر لگائیں تو داند سے خون نکلنا اور پی پانا بند ہو جاتی ہے محواری کا درد وہ خواتین جو ہر ماہ محواری کا شدید درد برداشت کرتی ہوں یا جنہیں محواری کھل کر نہ آتی ہو اور محواری کا مہانہ نظام مسکل نہ ہو ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ایک کپ بٹر ملک میں ایک چھٹکی ہینگ ڈیر کھانے کا چمچ میں تھی دانہ کا صفوف اور آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر ایک مہینہ تک مسکل دن میں دو دفعہ پینا چاہیے ایک مہینہ کے اندر ہی محواری کی تکلیف دور ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں